کہ آپ حضرات نے برپور انداز میں ہمارا استقبال کیا طویل ترین ریلی اور جلوس نکال کر آج آپ نے ایک بات واضح کیا ہے کہ آپ کا تعلق کسی شخصیت سے نہیں ہے آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے فرق بھی صاف ظاہر ہے آج کل جلوس اور مارچ کا دور ہے آزادی مارچ کا بھی سنا کے صاحب نے گل نصیب صاحب نے فرمایا پھر ایک اور مارچ تھا جس کا نام میں نے رینٹل مارچ رکھا یعنی کرائے پہ مارچ کرنا اور چھبیس تاریخ کو اس کا تاریخ تھا لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا پھر چھبیس کو ایک عورت مارچ ہوا تو فرق کیا ہے اگر دا زنان مارچو دلتا دا مردان مارچ لی مریم مارچ جی مریم مارچ نہیں مریم نہیں کسی کا نام میں نہیں لیتا کچھ زنان مارچ کرتا ہے اور مردان والے تو مردوں کا مارچ کرتے ہیں میں اس صوبے کے اندر ان باغیرت مردوں سے مخاطب ہوں میں ان سپوتوں سے مخاطب ہوں اس صوبے کو جس کا نام خیبر پختون خواہ ہے اس صوبے نے جس میں دنیا بھر کے وہ شخصیات آئے جنہوں نے جہاد کا علم بلند کیا بالا کوٹ کی سرزمین کو آپ دیکھیں گے یا خیبر پختون خواہ کے ایک چپے چپے کو دیکھیں گے یا منسلق قبائل کو آپ چھانیں گے تو آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جس کے پیٹ پر کوئی زخم ہوگا جو بھی اگر اس دنیا سے گیا ہے تو اپنے سینے پر زخم کا کے گیا ہے کسی کے پیٹ پیٹ کر کے وہ نہیں بھاگا ہے آج بھی ایک حکومت ہے آج بھی ایک وزیرعالہ ہے کل بھی وزیرعالہ تھا اس سے پہلے بھی وزیرعالہ تھا لیکن اگر آپ اور یاد کرتے ہیں آپ کی اگر پہچان ہے تو پھر ایک درویش وزیرعالہ سے ہے جس کا نام حضرت مولانا مفتی محمود رحم اللہ تھا آئیے دو باتوں کا معازنہ کرتے ہیں گلنصیب صاحب نے کہا کہ ہم دیگر جماعتوں سے اتحاد کریں گے تو لوگوں کے پاس جا کر کیا کہیں گے آگے اتحاد پہلی بار نہیں ہوئے ہیں اتحادوں کی بڑی تاریخ ہے قومی اتحاد بھی ہوا اے آر ڈی بھی ہوئی اے آر ڈی بھی ہوا ہوا نہیں ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاہدے کیے نہیں کیے کن سے کیے مسلمانوں سے نہیں اپنے ماننے والوں سے نہیں کیا مشرقین اور یہودیوں سے معاہدے نہیں ہوئے بظاہر اس معاہدے کے اندر وہ کہتے تھے مسلمان کہتے تھے کہ جناب اس میں ہمارا خسارہ ہے لیکن جس بات پہ وہ قائم رہے جس بات پر معاہدہ کیا جس بات پر اتحاد کیا وہ ان کی وہ بات پتر کی لکیر ثابت ہوئی ہے اور اس سے مسلمان اور قائدین نے نحراب کیا ہے پھر حالات کو اللہ نے ایسے تبدیل کیا کہ جن دفعات کو مسلمان اپنے لیے نقصان دے سمجھتے تھے وہی دفعات ان کے لیے فتح کا باعث ثابت ہوئے ہیں یہاں کوئی تحریک عدم اعتماد آیا تھا مفتی معمود کے خلاف نہیں میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے اور اسی سن انیس سو تلیتر کے آخر میں میں جمعیت علماء اسلام کا رکن بنا ہوں جمعیت علماء اسلام سے نکل کر اور مولانا مفتی معمود رحمہ اللہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ تھے ہمارے قائد تھے اور وہ شخصیت تھے جن نے اپنے جیب سے قلم نکال کر میری رکنیت سازی کو نہ صرف برا بلکہ اس پہ دسخط کی اس وقت میرے بھائی مولانا فضل عمان صاحب پڑھ رہے تھے آٹھ سال کے بعد وہ میرے بعد جمعیت میں آئے ہیں کیا ہوا نیشنل پارٹی کے ساتھ معاہدہ تھا جمعیت علماء اسلام کا اور یہاں پر وزیر اعلیٰ مولانا مفتی محمود تھے بلوچستان میں ہمارے وزیر اعلیٰ سردار اطاع اللہ خان میں انگل تھے بات آگے نہیں بنی بھٹو صاحب نے جو وزیر آدم تھے اطاع اللہ کی حکومت ختم کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھے انہوں نے مفتی صاحب کو کہا کہ آپ بیٹھے رہے ہم آپ کی وزارت غالہ کو نہیں چھیڑتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں مفتی صاحب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر استیفہ لکھ کر دے دیا کہ اگر میں نے زبان کی ہے نیشنل پارٹی کے ساتھ اگر ان کا وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا تو پھر مفتی محمود بے خیبر پختون خواہ کا وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا اور اس تاریخ کو اپنے نہیں دوست نہیں دشمن بھی اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ واقعی ایک نرم اللہ ایسا تھا جس نے اپنے وعدے کو اپنے قول کو اور اپنے اتحاد کو نبایا یہ وہ تاریخ ہے اتحاد کا جو مفتی محمود نے نبایا ایک اتحاد کی وہ تاریخ ہے جو آج پی ڈی ایم کے نام سے بنیں گے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ وہاں زبان کی بات تھی وہاں اصول کی بات تھی وہاں پر معاہدے کی بات تھی اور یہاں مفاددات کی بات ہے یہاں پر زبان کا پاس نہیں ہے یہاں پر نظریے کا پاس نہیں ہے یہاں پر ہی اداروں میں فیصلوں کا پاس نہیں ہے یہاں پر مفاددات کا پاس ہے اور میں کہتا ہوں کہ آج کل کی اتحاد کیا ہے آج کل کے جلسے آج کل کے مارچ کیا ہے پیسہ پینک تماشا دے صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط ہمارے بھائی مولانا فضل عامان صاحب اللہ ان کو صحت دے دے ہم سفر پہ نکلے ہیں میں خود بیمار ہوں دعا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے محترمہ مریم صاحبہ بھی سنائے بہت بیمار ہیں ان کو بھی ہم دعا کرتے ہیں انہ دونوں کو صحت دے دے اور ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ذرا چند دن سیاست اور اتحاد سے دور رہے کیونکہ گیرانی صاحب جس طرح بن گئے زرداری صاحب نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اگر یہی صورتحال رہی تو دونوں رہنماوں کا مرض بڑھتا ہی جائے گا اور اس مرض میں ذہنی دباؤ سے بچنا چاہیے کہ نہیں ہمارا پیغام پہنچے ان تک اور ہم حلفن کہتے ہیں کہ اس خیبر پختون خواہ میں ایک اصول کے بنیاد پر وزیر آلہ کی سیکھ پر بیٹھنا ہوا آپ کا والد مولانا مفتی محمود صاحب دوسرے فریق کو بروجستان سے نکالنے کے بعد ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بغیر استیفہ دیتا ہے اور میں شاہد ہوں شہرانی صاحب شاہد ہے پوری قوم شاہد ہے پورا میڈیا شاہد ہے پورا ریکارڈ قومی سنبلی کا شاہد ہے کہ جب مشرف کے دور میں ایک بل بنایا گیا تھا اور اس کا نام حقوق نسوان بل رکھاتا یاد ہے آپ کو بلکل وہ حقوق نسوان کے نام سے بل وہ زنا بن رضا تھا کہ اگر کوئی خاتول کوئی لڑکی آپ کی کوئی بھی رشتدار ہو اگر کسی کے ساتھ کسی کمرے میں پکڑی جائے نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ پولیس کوئی دعوی اس کو پکڑ سکتا ہے نہ کوئی اس کو چھیڑ سکتا ہے وہی یورپ کا قانون ہوگا اور یہ بل پیش ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے فیصرہ کیا قاضی حسین آمد مرہوم تھا میں بیٹھا ہوا تھا اجلاس میں شہرانی صاحب تشریف فرما ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے مولانا شام النورانی اللہ مخفرت کرے وہ بیٹھے ہوئے تھے تمام قائدین بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ بل پاس ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کی بیوی آپ کی بچی آپ کی خاتور کسی کے ساتھ جائے نہ آپ اسے روک سکتے ہیں نہ آپ اس کے خلاف تھانے میں جا سکتے ہیں نہ آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں اس کے لیے بات ہوئی کوشش کی گئی مفتی تقیر عثمانی کو ڈالا گیا چودری شجاعت کو ڈالا گیا اس شرم نہیں مان رہا تھا کہ ہم پہ دباؤ ہے امریکہ کا اس بل کو منظور کرنا ہوگا عورتوں کو آزادی دینے ہوگی ہمارا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں فیصلہ ہوا مولانا فضل الرحمن صاحب جوش میں آئے انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بالپاس ہوتا ہے قومی اسمبلی کے اندر تو ہم کسی وقت قومی اسمبلی سے استیفہ دے کر باہر کہاتا نہیں کہاتا کہاتا کوشش ہوتی رہی کام نہیں بنا ہم قومی اسمبلی میں بیٹھے تھے مولانا بھی تشریف فرما تھے سارے لوگ قاضی صاحب بھی بیٹھے تھے اللہ ان کی مقفلت کرے اسی میں وہ بل پیش ہو گیا اور اس پہ پہلی خواندگی ہو گئی سپیکر چاہتا تھا کہ بوٹنگ شروع ہو جائے اور بل پاس ہو جائے مشرف کا ساتھ پیپلز پارٹی نے دینے کا فیصلہ کیا جس طرح کل فیصلہ پھر کیا جو ہو یہ بات آئی تو میں اپنی نشست سے قومی اسمبلی میں کھڑا ہوا اور مولانا فضل عمان صاحب کے پاس پہنچا میں نے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا وہ تشریف فرما تھے میں نے کہا مولانا اٹھئے یہ بل پاس ہو رہا ہے ہم نے اور آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے اس قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس اسمبلی کے چھت پر اللہ پاک کے نینانوے نام لکھے ہوئے ہیں ہمیں اس کی قسم ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جائے اسی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہم اسمبلی کو چھوڑ دیں گے بل پاس ہو رہا ہے باہر نکلے انہوں نے میرے ہاتھ پکڑا کہتا ہے آپ پاگل نہ بنیں سیاست میں ایسی باتیں ہوتی ہیں میں نے اپنا ہاتھ چھڑا دیا میں باہر نکلا اور آج تک باہر ہوں یاد ہے نہیں آپ کو شام کو قاضی حسین آمن نے استیفہ دیا اگلے دن ان کو منت سماجت کر کے آئے میرے پاس آگئے لیاقت بروش صاحب میرے پاس ساتھی آگئے کہ آپ اپنا استیفہ میں نے کہا کہ میں نے میڈیا کے سامنے یہ بات کی تھی آپ کے فیصلے کے مطابق میں نے دنیا کے سامنے بات کی تھی آپ کے فیصلے کے مطابق میرا تعلق بروشستان سے ہے اگر میں اپنی زبان پہ خائم رہو تو پھر میں کیسے کہوں گا کہ یہ مفتی محمود کی جماعت ہے جس نے اتا اللہ کے استیفہ پہ بورا استیفہ دے دی اصول اصول ہوتا ہے جب تک میری جماعت اصول پہ چلتی تھی اصولی سیاست تھا ہم بالکل ساتھ تھے جب اصولی کی بجائے اصولی سیاست شروع ہو گئی تو پھر ہم نے اختلاف بھی شروع لیکن ہم اختلاف پارٹی کے اندر رہ کر کرتے تھے دوہزار ساتھ کو میں نے استیفہ دیا ہے ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں میں چیننج کرتا ہوں کہ پورے ستاست لوگ تھے ہمارے متحدہ مجلس عمل میں اس میں استیفہ دینے والے ایک میتہ اسے نامت تھا یا نہیں تھا یہ نہیں کہ ہم اس وقت خاموش تھے ہم کہتے تھے کہ اپنے گندے کپڑے ہم گھر کے اندر دوئیں کل بھی مجھے پشاور میں ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ گندے کپڑے جو ہیں وہ گھر میں دونے چاہیے ابھی آپ باہر کیوں بات کرتے ہیں میں نے کہا جی مجبوری ہے گندے کپڑے بھی گھر میں تھے مولانا صاحب کے اور ہم بھی گھر میں تھے وہی ہم دوتے تھے روتے تھے مولانا نے گندے کپڑے بھی اپنے فٹبات پر پھینک دیئے مجھے شہرانی صاحب گل نصیب اور شجال ملک کو بھی پھینک دیا اب ظاہرے فٹبات بھی دونا پڑے گا پھر تو آج ہم مردان کے دوستوں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا ایڈنڈا نہیں ہے ہوتا تو ہم کسی جماعت میں شاید ملو دے ہوتا تو ہم کوئی گروپ بناتے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ہم کوئی اور بات نہیں کہنا چاہتے ہیں ہم پی ڈی ایم کی حمایت کرنا چاہتے ہیں آپ پریشان ہوگئے آپ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم کی تمہیں معایت کرو گے پی ڈی ایم کیا کہتی ہے پی ڈی ایم میڈیا میں کہتی ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہونے چاہیے فیر یہی کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو جس کو لوگ ووٹ دیں گے وہی کامیاب ہو جائے وہی اقتدار سنبھالے ہم بھی کہتے ہیں کہ اے مسلم لیگ والو نون والو آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور جس کو ووٹ ملے وہی کو اقتدار ملے مولانا فضلحامان صدرہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اس کو ووٹ ملے اس کو اقتدار میں پہنچاؤ اور یہی بات پیپلز پارٹی کہتی ہے یہی بات ساری جماعتیں کہتی ہے آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس کو ووٹ ملے اسی کو کتدار ملے یا نہیں چاہتے ہیں یا نہیں یا مردان والے نہیں چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ ملک میں فیر الیکشن چاہتے ہیں مولانا فضلحامان صاحب آپ ڈائی سال سے ملک میں جو ہیں ایماندارانہ الیکشن چاہتے ہیں اپنی پارٹی میں ایماندارانہ الیکشن کیوں نہیں کرنا چاہتے آپ پیپلز پارٹی میں ہمارے ساتھ تھے رضا ربانی صاحب ہمارے ساتھ ہے اتضاز حسن صاحب میرے ساتھ رہے ہیں بیس پچیس سال پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی میں کتنے لوگ تھے فرداللہ بابر یہاں کے ہیں بہت بڑی بڑے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں لطیف کوسو ہے قمر زمان کھائرہ ہے کس کس کا نام لوں پیچھے ہاتھ باندے کھڑے ہیں بلاول آگے جیادت کر رہا ہے یا نہیں راجہ زفراللک صاحب کھڑے ہیں سابر شاہ صاحب پیچھے کھڑے ہیں پورے مسلم لیگ کے جتنے لوگ ہیں خاکان اباسی پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں قیادت کون کر رہی ہے مریم اس لیے وہی جو جناسیم تھے موروسیت کے وہ کہتے ہیں کہ کرونا سے چھ فٹ دور ہو جاؤ میں نے کہا موروسیت سے چھ ہزار فٹ دور ہو جاؤ لندن اور پاکستان چھ ہزار میل دور ہو جاؤ شریف ہاندار پورے مسلم لیگ پہ قابل بٹو خاندان پورے کے پورے پیپرز پارٹی پہ قابل ہر جماعت کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے وہ جماعت اپنے اس خاندان سے باہر کسی کو آنے نہیں دیتا اور دو ہزار سات کے بعد یہی چیز جمعیت علماء اسلام پاکستان میں داخل ہوا یہ وائرس اور مولانا شیرانی صاحب کو ساتھیوں نے اس آپ کے پشاور میں مولانا فضل آمان صاحب کے مقابلے پہ کھڑا کیا تین دن تک اجلاس روکے رکھا مولانا نے دباؤ ڈالا دستور میں ترمیم کیا اور اپنے آپ کو بلا مقابلہ منتخب کیا اور پھر مولانا گلنصیب صاحب یا خیبر پخت انخواہ میں پارٹی نے ان کو امیر بنایا مولانا نے اس کو نکال کر بھائی کو بنایا میرے اسماعیل خان میں دوسرے بھائی کو بنایا اور یہ تمام صورتحال جب اس طرف جانے لگی ہم لڑتے رہے پارٹی کے اندر بولتے رہے لیکن جماعت کو ہم نے کل بھی نہیں چھوڑا اور آج بھی نہیں چھوڑا اور اسی طریقے سے ہم کسی کو چھوڑ سکتے ہیں کہ اکابرین کے اس جماعت کو کوئی موروسی جماعت بنا دے مولانا شبیر آمد عثمانی اس کے بعد مولانا احمد علی لاہوری اس کے بعد آپ اٹھا کر دیکھیں گے مولانا عبیر شریف صاحب اور مولانا جو ہے خامر میاں صاحب مولانا دیمپوری صاحب یہ ایک خاندان کے نہیں تھے ایک صوبے کے نہیں تھے ایک زبان بولنے والے نہیں تھے مختلف اوقات میں یہ لوگ جماعت کی قیادت کرتے رہے ہم آج بھی تین بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل احمد صاحب کل سے پرسو سے آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا سارا نقصان جمعیت علماء اسلام کے پلڑے میں ڈالا گیا نقصان ہمیں پہنچا ہے ہر ایک نے اپنا فائدہ لیا کوئی ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنا کسی نے جو ہے اپنے آپ کو بیماری کا بہانہ بنا کر لندن پہنچایا اور نہ آپ کا ڈپٹی چیئرمین بنا نہ آپ کو کوئی فائدہ منا برائے نام آپ کو صدر رکھا ہے نمائشی صدر آپ ہے فیصلہ کسی اور کا ہوتا ہے ریکارڈ پر میں چیلنج کرتا ہوں چار دن پہلے مولانا نے اترے اس کانفرنس کی اور فرمایا کہ ہم نے فیصلہ دے دیا ہے کہ سینٹ کے اندر ڈپٹی چیئرمین جو ہے پی ڈی اے کے پی ڈی ایم کی طرف سے نواز شریف لیگ کا ہوگا تو کیا پرسورات ہوگا نہیں ہوا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس اپنے پانچ سال اگر نواز شریف کو ملا تھا امران خان نے دھرنا دیا کہ دوبارہ الیکشن کراؤں امران خان آ گیا تو آپ کہتے ہیں دوبارہ الیکشن کراؤں کیونکہ اس میں داندلی ہوئی ہے تو یہی جمعیت کے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لیں اس طرح رکنیل سازی کی آپ تنظیمیں توڑ دیں جمعیت جو ٹکروں ٹکروں میں ہے ان میں دو دو آدمی لے کر رکنیل سازی کا آغاز کریں ایمانداری سے رکنیل سازی کریں زید آتا ہے بکر آتا ہے وہ جماعت کے شہادت کریں ہم سب نکوئے ہدا لیں گے ہم اسی کی تابداری کریں گے لیکن خاندانی طور پر موروسی طور پر ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قافلہ چھل پڑا ہے اور لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا مطمئنگاہ صرف یہ ہے کہ اصول کے بنیاد پر اکابرین کے طرز بنیاد پر اور دستور کے بنیاد پر مفتی محمود والے دستور کو بحال کیا جائے اختیارات کو جمعیت کے ارکان تک اداروں تک شورا تک مجلس عمومی تک پہنچایا جائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ یہ کاروان آگے بڑھے گا اور ہمیں یقین ہے کہ ہم کسی حوالے سے بھی نہ کسی کی تذہیق کریں گے نہ توہین کریں گے اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھ لے یقیناً لوگ کہتے ہیں فیس بک پر بھی آتا ہے سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ جناب آپ لوگ جمعیت مولانا کی وجہ سے ہوا ہے نہیں شیرانی شیرانی جمعیت کی وجہ سے ہوا ہے حسین آمد حسین آمد جمعیت کی وجہ سے ہوا ہے مفتی محمود مفتی محمود جمعیت کی وجہ سے ہوا ہے فضل الرحمان فضل الرحمان جمعیت کی وجہ سے ہوا ہے اور اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ بات رکھتا ہے کہ جمعیت میری وجہ سے ہے میرے نام سے ہے میری وجہ سے پارٹی چل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی پر ہے اور جل پتہ چل جائے گا کہ ہم سب پہ احسان جمعیت کا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں مسلمان بنایا ہے تم مجھ پہ احسان مت جتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں یہ تو میرا کرم ہے کہ ہم نے اسلام سے نمازہ ہے یہ اللہ کا کرم ہے جنہوں نے اس دور میں بھی ہمیں اور آپ کو جمعیت علماء اسلام سے منصرک کیا ہے اور جب آپ اکٹھے ہوں گے تو فضل الرحمان فضل الرحمان بن جاتا ہے آپ اکٹھے ہوئے تو مفتی محمود مفتی محمود بنا آپ اکٹھے ہوئے تو شہرانی صاحب مولانا شہرانی صاحب بنے گل نصیب بنے ہمیں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے قصب اور اپنے علم سے یا اپنے محنت سے اس وقام پر پہنچے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جس ادارے نے جس جمعیت میں ہمیں اس وقام پر پہنچایا ہے خدا کے لئے اس جمعیت کو ان مفاد پرست کرپشن ناصر اور ان کی کرپشن کے لئے جو ہے وہ اس طرح کھڑے نائم نہ لگاؤ اس طرح نقصان سے اسے بجھاؤ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی تو حفیقتہ فرمو دعو جناب حضر مولانا حابس